بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حالت مام دیکھنے والوں کا امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو بہت ہی زبردست انار دانا بنانا سکھاؤں گی بلکل آسان ریسپی ہے اس میں کوئی چیز نہیں اور جائے گی سوائے بس انار کے میں نے دو عدد انار لیے اور اس کے یہ دانے سارے نکال لیے تھے اور ان کو اچھی طرح سے دو لیے بس ایک کڑا ہی لیں گے نانسٹک پین جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہے کیونکہ یہ ساتھ چپکے گا تو یہ آپ کی ہلپ کرے گا نانسٹک کا پین اور میں نے کڑا ہی لیے نانسٹک کی پین بھی لے سکتے ہیں اور اس میں میں نے انار جو ہے وہ ڈال دی انار کے سارے دانے اب اس کو ہلاتے رہنا اس کو چھوڑنا نہیں ہے بلکل ہلکی آنچ پہ ہلکی سے تھوڑی سی زیادہ انار دانا کئی طریقوں سے بنتا ہے اس کو اومن میں بھی بنا سکتے ہیں اس کو ہم دوپ میں سکھا کے بھی بنا سکتے ہیں بھٹ میں سب کی آسانی کے لیے بہت ہی آسان ریس بھی بتا رہی ہوں میں صرف اس کو اسی طرح ہلاتے جاؤں گی ہلاتے جاؤں گی بس تو جب تک اس کا پانی ہشک نہیں ہو جاتا انار کے دانے نکال کے آپ اس کو دوپ میں سکھا سکتے ہیں وہ جو ہے اس پہ زیادہ منت لگتی ہے اور یہ جو ہے جٹ پٹ سا تیار ہو جاتے ہیں اگر آپ زیادہ انار دانہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر سرکہ ڈالیے گا اینڈ پہ جب بن جائے گا سارا یہ پانی ہشک ہو جائے گا سارے انار کا مطلب انار دانہ جب ریڈی ہو جائے گا اس کے اندر دو ٹیبل سپون جو ہے آپ وائٹ ونیگر جو ہوتا ہے سفید سرکہ وہ آپ ڈال سکتے ہیں اس سے اس کی لائف ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی تو یہ حراب نہیں ہوگا تو آپ اس کو کسی بھی ایٹائی ڈبے میں ڈال کر فریج میں رکھ کے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے کون سا اس پہ کوئی کیمیکل لگایا ہے جو ہم اس کو باہر رکھیں اس کو فریج میں رکھ کی ہم یوز کریں گے اور جی اب بھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور ریسپی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کو میری ریسپی کیسی لگی یہ دیکھیں جی کافی حد تک جو ہے پانی اس کا ہشک ہو گیا ہے آپ کو کڑائی کے نیچے نظر آ رہا ہوگا کہ چپک رہی ہے یہ دیکھیں اس طرح جب چپکنا شروع ہو جائے گی اور دانے اس کے بلکل چھوٹے ہو جائیں گے تو آپ سمجھئے گا کہ یہ ہمارا جو اناردان ہے یہ پک چکا ہے اب جو ہے میں اس کو ایک پلیٹ میں نکالوں گی اور ٹھنڈا ہونے تک جو ہے نا اس کو رکھیں گے پھر اس کو ایٹائی ڈبے میں ڈال لیں گے یہ جب اس ٹیج پہ آجے تو آپ اس کو ایک چمچ سرکہ ڈالیں نا تو پھر اس کو پانی ہشک کر لے سرکے گا تو پھر اس کی لائف ٹائم زیادہ ہو جائے گی اناردانے کی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہے اور اس کا کلر بھی اوریجنل ہے کوئی کلر نہیں ہے اس کے اندر یہ دیکھیں زبردست آپ اس اناردانے کو ضرور بنائیے گا اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ اناردانے کو انجوائے کریں بائے بائے